مون کی بحاظہ یعنی ٹیلی پیتھی ہجاروں لاکھوں ورس پہلے ٹیلی پیتھی کا عوض کار ہوا اور یہ مون کی بحاظہ ہے اس پہ ہجاروں میل دور بیٹھے بیکتی سے سمپرک سادھا جا سکتا ہے پرنتو یا بدیا لفت پرائے ہی ہو گئی یا کہیں ہوگی بھی تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یا بدیا بہت بڑے سنیاسیوں کو معلوم ہو سکتی ہے تو اس بابت ایک کتھا ہے کہ ایک بہت بڑا سنیاسی تھا اس نے ایک گنیتگ کو اپنے چھاتروں کے ساتھ اپنے گاؤں میں آمنترت کیا تو وہ گنیتگ اپنے تیس چھاتروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ سنیاسی کے آسرم میں پہنچا سنیاسی نے ان تیس لوگوں کو ایک بڑے سے آسرم میں ایک طرح سے قید کر لیا قید اس لئے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور باہر نکلنے کی کوئی آگیا نہ تھی اور وہے تیس لوگ اپنے مرجی سے آئے تھے اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ باہر جائیں انہیں ٹیلی پیتی سیکھنی تھی اور مون کی بھاسا کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں انہیں گیان پھرابت کرنا تھا اس سنیاسی نے ان تیس لوگوں کو کہا تھا کہ کوئی بھی ایک سبد تین مہینے تک بولے گا نہیں تین مہینے تک بلکل ہی چکچاپ رہنا ہے کوئی بھی کسی طرح کا اچارن نہ کوئی اسارے سے بھی نہیں بولے گا اور آنکھ کے اسارے بھی نہیں کرے گا ہاتھ سے بھی اسارے نہیں کرے گا اور سریر سے کوئی اسارے نہیں کرے گا اور کسی پرکار کا سبد نہیں بولے گا اور تین مہینے تک پرتیک بکتی کو ایسے ہی رہنا ہے جیسے ہوا یہاں اکیلا ہو اور دوسرا کوئی موجود نہیں ہے دوسرا آس پاس سے نکل جائے تو دیکھنا بھی نہیں ہے اس سنیاسی نے کہا کہ میں جس کو بھی پکڑ لوں گا جراسہ بھی اسارہ کرتے ہوئے تو میں اس آسرم سے باہر کر دوں گا کیونکہ اس کا مطلب ہے تم نے دوسرے کو سکار کیا اور دوسرا یہاں ہے تو بات چت ہو گئی اور اسارہ ہو گیا تو تمہیں آسرم سے باہر کر دیا جائے گا اور آپ بسواش نہیں کریں گے کہ پندرہ دن میں ہی ستائیس آدمی باہر کر دئیے گئے بڑا مسکل معاملہ تھا جہاں تیس آدمی تھے وہاں اب ماتر تین آدمی بچے اور جس میں وہاں گنے تک بھی تھا اور وہ سنیاسی بھی تھا اب یہ بھی بڑی بچتر بات ہے کہ ایک کمرے میں دس دس بارہ بارہ لوگ بیٹھے ہوں اور بالکل ہی بھول جانا کہ وہ ہیں ہی نہیں اکیلے جینا اکیلے جینے لگنا بہت ہی کٹھن کام تھا جتنا کٹھن ہم سوچتے ہیں اس سے بھی جازہ کٹھن لیکن پھر بھی تین آدمی بچ گئے تین کی سنکھیاں بھی چھوٹی نہیں ہیں کیونکہ ایک آدمی جنگل میں بیٹھ کر یدی آنکھ بند کر کے بھیڑ میں ہو سکتا ہے تو بھیڑ میں بیٹھ کر اکیلہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ من کی کریا ہے اور من کی کریاں پر نینترن کرنا ہے اور یہ تو آدمی کر ہی سکتا ہے انت میں دو آدمی بچ گئے ایک گوہ گنی تک اور دوسرا سنیاسی تیسرا بھی باہر نکل گیا اب تین مہینے بیٹھ گئے تھے اور تین مہینے وہ گنی تک اس سنیاسی کے ساتھ وہاں ویسے ہی رہا جیسے وہ اکیلہ ہے باہر کی دنیا بلکل بھی بھول گئی اور جو آدمی دوسروں کو بھول جائے وہ اپنے کو بھی بھول جاتا ہے اس منہ نکھے اگر اپنے کو یاد رکھنا ہو تو دوسروں کو بھی یاد رکھنا جروری ہے کیونکہ میں اور تُو ایک ہی ڈنڈے کے دو چھوڑ ہیں اس میں ایک گیا کہ دوسرا بھی فوراں گیا یا تو دونوں بچتے ہیں یا دونوں چلے جاتے ہیں کوئی کہے کہ میں میں کو بچا لوں اور تُو کو بھول جاؤں تو اسمب ہے کیونکہ میں جو ہے وہ تُو کی ہی چھوٹ ہے وہ تُو کا ہی اتر ہے اگر تُو بھول جائے تو میں بکھر گیا اور میں بھول جائے تو تُو بھی دا ہو گیا تو وہ گنیتہ کے خود کو بھی بھول گیا اور صرف بچاستیتو تین مہینے بعد وہ سنیاسی کے سامنے بیٹھا ہے اچانک اس گنیتہ کی کو سنائی پڑھا کی کسی نے بلایا ہے اور کہتا ہے کہ سنو اس نے چونکر چاروں طرف دیکھا کہ کون ہے لیکن کوئی بول نہیں رہا سامنے سنیاسی بیٹھا ہے اس نے سنیاسی کو بھی گوھر سے دیکھا تو سنیاسی نسنے لگا اور پھر بھی تر سے آواز آئی پہچان نہیں رہو میری آواز میں سنیاسی بول رہا ہوں لیکن اوٹ تو بند ہے وہ آدمی چھوپ بیٹھا ہے اب گنیتہ کی بہت حیران ہوا یہ کیا نفب کر رہا ہوں وہ پہلی دفعہ سنیاسی سے بولا کہ میں یہ کیا نفب کر رہا ہوں تو سنیاسی نے کہا اب تم اس جگہ پر آگئے ہو کہ مون کی بھاسہ سمجھ سکو جہاں بینا بولے ہی سبد کو سمجھ سکو اور سن سکو اب میں تم سے سیدھے بول سکتا ہوں سبدوں کی اب جرورت ہے ہی نہیں میں مستسک میں بولوں گا اور تمہیں مستسک میں ہی سنائی پڑے گا اور جو جو میں بولوں گا وہ سب سنائی پڑے گا اب تم یہاں ہو یا مجھ سے ہجار میل دور بینا کسی مادیم کے تمہیں میں سندیس بھیج سکتا ہوں تو یہ مون کی بھاسہ ہے اور مون کی بھاسہ کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے بھولنا پڑتا ہے بدھ اور مہابیر بھی مون کی بھاسہ بولتے تھے مہابیر کے وعانی کو سنے وعانی سبدہین وعانی کہا گیا ہے انہوں نے سیدھا کبھی نہیں بولا کسی کے بھیتر سے ہی بولا اور کسی نے اسے باہر پھر پرکٹ کیا بدھ نے ایک دن اپنے سارے بھکچوں کو اکٹھا کیا اور ہاتھ میں ایک کمل کا پھول لے کر وہاں آئے اور بیٹھ گئے اور کمل کے پھول کو دیکھنے لگے دیکھتے رہے لوگ حیران ہو گئے کافی سمیں بیٹھ گیا لوگوں میں بیچینی سرو ہو گئی کیونکہ بہت دیر ہو گئی اور وہ چک بیٹھے ہیں بیچینی بہت بڑھ گئی تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا آپ کر کیا رہے ہیں ہم آپ کو سننے آئے ہیں آپ بولتے ہی نہیں تو بدھ نے کہا میں بول رہا ہوں سنو سنو لیکن لوگوں نے کہا آپ کچھ بولتے نہیں کیا سنے تب ہی ایک بھکچو جس کا نام مہاک کا سیپ تھا وہ ہنسنے لگا تو بدھ نے اسے بلا کر وہ پھول دے دیا اور کہا کہ سنو جو سبد سے نہیں بولا جا سکتا تھا وہ میں تم سے مستسک میں کہہ چکا اور بھیتر ہی بول چکا اور بھیڑ کو کہا کہ وہ میں نے جو کہنا تھا وہ مہاکہ سب سے کہہ دیا اب تمہیں پوچھنا ہو تو مہاکہ سب سے پوچھ لینا اب بدھ کے بچو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ مہاکہ سب سے بدھ نے کیا کہا تھا کیونکہ مہاکہ سب سے جب بھی کسی نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا بولا کہ جب بدھ نہ کہے بدھ نے نہیں کہا تو میں کیوں کہوں میں اس اپدرب میں کیوں پڑھوں اور کہنا ہوتا تو بدھ خود ہی کہہ دیتے اور جب ہوا جب انہوں نے نہیں کہا تو میں بھی کہنے والا نہیں پھر مہاکہ سب نے کسی کو اسی پکار پھر مون کے رکھ میں کہا اور اس آدمی نے بھی کسی سے نہیں کہا اس طرح سے چھے آدمیوں کی پرمپرہ چلی اور چھٹوہ آدمی تھا بودھ ہی دھرم اس نے پہلی دفع اس بات کو کہا اس بیچ ہجار ورس بیٹ گئے بودھ ہی دھرم نے پہلی دفع ہوا کہا جو بدھ نے معاقہ سب سے کہا تھا اب اس نے کیوں کہا کیونکہ بودھ ہی دھرم جب چین میں پہلی بار کہتا ہے کہ میں اوہ کہتا ہوں جو بدھ نے معاقہ سب سے کہا تھا تو چین کے لوگوں نے کہا اب تک کسی نے نہیں کہا تم کیوں کہتے ہو تو اس نے کہا کہ اب مون کی بھاسہ سمجھنے والا کوئی اپ لفظ نہیں ہے اس لئے مجبوری ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر وہ بات ہی کھو جائے گی جو بدھ نے معاقہ سب سے کہی تھی کیونکہ اب مون کی بھاسہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اس لئے جتنے بھی اس لئے جو بھی کہا گیا تھا وہ ہمیں کہہ دیتا ہوں مجانورہ ہمیں کہتے ہیں لوگ Greeks wasser ہمون مجانورہ ہمیں کہا